اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام آیت نمبر ساٹھ سکھ زیرو کا ترجمہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کی باق وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور جانتا ہے وہ امور جو کرتے ہو تم دن میں ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّنًا پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے تمہیں دوسرے دن میں تاکہ پوری ہو زندگی کی مقرر مدد ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمَّا پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں ثُمَّ يُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر بتاوے گا تمہیں وہ جو تم کرتے رہے ہو بے شک وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاربار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو بے شک اللہاہم صل على محمد للنبی الامی وآلا آلی وسلم تسليما آمین اللہاہم انی اسعالك علما افیا ورزقا طئیبا وعملا متقبلا آمین رب نغفر لی ولمالدین ولمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم آمین جزاکاللہ انیس سات سن دوہزار سترہ اللہ اکبر